انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کے سیٹ کے اندر ہی ہمارے پاس انٹریکٹیو کانٹرول ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہم پہلے سیلکٹ کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرے گا اس کیلئے پہلے ہمیں ایک یہاں شیپ بنانی ہے پولیگون ٹول سے میں یہاں ایک شیپ بناتا ہوں آپ دیکھئے کہ میں نے کیونکہ تھری کورنر جہاں سیلکٹ کیا ہوئے تھے اس لیے ایک ٹرائنگل میرے سامنے آیا ہے اگر میں اس کے کورنرز کو انکری کر سکتا ہوں ابھی میں اس سے ایک سٹار کی شکل بنا لوں گا اس کے ایک نوڈ کو سیلکٹ کر کے اب دیکھئے کہ یہ بڑی آسانی سے ایک سٹار کی شکل بن گئی اور اس میں میں نے ایک کلر یہاں سے فل کر دیا گرین کا ایک شیڈ میں یہاں سے لے لیتا ہوں اس کے لیے اور اب انٹریکٹیو کانٹرول ٹول کو میں اس پہ اپلائی کروں گا یہ انر اور آوٹر دونوں سائٹوں پہ اپلائی ہوتا ہے لیکن یہ شیپ اس طرح کیا کہ یہاں میں سنٹر سے اس کو آوٹ ورڈز ڈریک کروں گا با اس طریقے سے کام کرتا ہے کسی بھی جگہ اس کو ماوس کو لا کے آپ لیفٹ کلک کے ساتھ موف کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ بلو لائن سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ہم نے ماوس کے بٹن کو ریلیز کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی آوٹ لین ہمیں انکریز ہوئی بھی ہے نظر آ رہی ہے کنٹرول زیٹ سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں پھر سے ہم سنٹر سے اس کو اپلائی کرتے ہیں آوٹ ورڈز کو لے کے جاتے ہیں اور ماوس کا بٹن ریلیز کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے اس کا سائز بڑا کیا ہے تو اریجنل شیپ کے ساتھ مزید اس نے ریپیٹ کیا اس شیپ کو اور اینڈ پوائنٹ سے لے کے سٹارٹنگ پوائنٹ تک کلر بھی مکس کیا ہے آوٹ لین کا اور جو فل کلر تھا اور بیٹوین اریجنل شیپ اور جو آوٹ ورڈ اس نے باہر کی سائیڈ پر ایک شیپ بڑی بنائی ہے اس کے بیچ میں فائف ٹائمز اس نے ریپیٹ کیا ہے اسی شیپ کو اس کی سیٹنگ ہم یہاں سے چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں فور کیا تھری ٹو ون کر دیا اور اگر ہم نے اس کو فائف سے بھی زیادہ کیا تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ زیادہ بھی ہو جائے گا جو لائن کا کلر ہے وہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ کلر چینج کر کے ہم لائن ہماری لائن کا کلر چینج ہو گیا فل کا کلر اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو فل کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں یعنی سینٹر میں وہی شیپ ہے اس کا وہی کلر ہے لیکن آوٹ ورڈ جو آخر میں اس نے کلر لیا ہے وہ ہم نے یہاں سے چ گے تو وہ اسی شیڈ میں اس کا آ جائے گا اس کے ذریعے سے بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ بہت کم وقت کے اندر مختلف قسم کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں جیسے میں ایک ٹرائی ہاں آپ کو اور کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں ابھی ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کو میں نے ایک سٹار کی شکل دی ہے اور ابھی میں انٹریکٹیو کانٹرل ٹول کو اس پہ اپلائی کروں گا بغیر دیکھیں کہ بیٹوین ساری جو اس نے اسی طرح کی شیپ بنا دی ہے اب کلر اگر اس میں ہم فل کرنا چاہیں کلر کیونکہ اس کے سینٹر شیپ کے اندر ہم نے کلر نہیں لیا ہوا اس لئے وہ آؤٹ ورڈ بھی کوئی شیپ ہمیں اپلائی کر کے نہیں دکھا رہا ہے یہاں سے ہم یہاں اس کے اندر ایک کلر فل کر دیتے ہیں شیپ کے اندر تک ہمارا آخر میں اور شروع میں جو کلر ہے وہ مختلف ہو جائے ان بیٹوین جو کلر ہے وہ ہمیں نظر آئے کہ کس طریقے سے اس کی سیٹنگ کو اگر ہم یہاں سے چینج کریں تو یہ اس کے مزید تبدیل ہمیں یہاں سے نظر آئے گی اگر کم کریں گے تو کم ہو جائے گی اس طرح باقی مزید سیٹنگ ہیں اس کی ہم ان کو بھی چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس پہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپلائی ہوتا ہے انٹریکٹیو کانٹر ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے